تو ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ میریم فائنلی آجاد ہو چکا ہوتا ہے اور وہ میرا سے کہتا ہے ہی میرا مجھے ابھی کے وقت میں ان سپر ڈرائگن بول کی ضرورت ہے کیونکہ میں اپنے ان باقی کے ساتھیوں کو بھی زندہ کرنا چاہتا ہوں جس کے اوپر میرا کہتا ہے ٹھیک ہے مائل لارڈ میریم جیسا آپ کو ہو تو میں جتنا جلدی ہو سکے ان ساری ڈرائگن بول کو اکھٹا کرنے کی کوشش کروں گا لیکن کیا میں جان سکتا ہوں کہ اب آپ کیا کرنے والے ہیں جس کے اوپر میریم کافی ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے تو اب میں اس دینوں ساما کے پاس جانے والا ہوں اور اسے سب سے پہلے میں کتم کروں گا اور اس کے بعد اپنے سارے ساتھیوں کو زندہ کرنے کے بعد میں اس ملٹی ورس میں بھی قبضہ کر کے رہوں گا اور اس کے بعد ہم سب بھی دیکھتے ہیں گرین پیشت کو یہ بات پتا چل جاتی ہے کہ میریم فائنلی آجاد ہو چکا ہے جس کے بعد گرین پیشت زینوں ساما سے کہتے ہیں زینوں ساما وہ سیل وہ سیل آخر کار ٹوٹ چکی ہے اور میریم شاید آجاد ہو چکا ہے جس کے اوپر ہم سبھی دیکھتے ہیں زینوں ساما کو جو کی کافی جاتا چوک جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں گرین پیشت مجھے بھی کافی ٹائم سے یہی لگ رہا تھا کہ کس نہ کس تو برا ہوا ہے اور آخر کار وہ سیل وہ سیل کیسے ٹوٹ سکتی ہے جس کے اوپر ہم سبھی کو ایک آواز آتی ہے میں بتاتا ہوں کہ وہ سیل آخر کیسے ٹوٹی زینوں ساما اور ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ میریم وہاں پر آ جاتا ہے میریم کو دیکھ کے زینوں ساما کافی جاتا چوک جاتے ہیں اور دوسری طرف ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ گوکو اور ویجیٹا ابھی بھی لارڈ بیرس کے پلانٹ میں ہوتے ہیں اور وہ وہاں پر اپنی لگاتا ٹریننگ کرتے رہتے ہیں اور ویس کہتا ہے نہ جانے کیوں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا خطرہ ہماری طرف آنے والا ہے گوکو ویجیٹا تو تمہیں اس کے لئے پہلے سے ہی تیار ہونا پڑے گا اور میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں اپنی ایک دم سیریسلی ٹریننگ سٹارٹ کر دو جس کے اوپر گوکو کہتا ہے ٹھیک ہے ویس جیسا تم کو آخرکار میں ایک گاڈ آف دسٹرکشن بن چکا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ویجیٹا بھی جادہ سے جادہ شٹرونگ ہو جائے اور ویجیٹا کہتا ہے کیا کروٹ میں تمہیں ایک نہ ایک بار تو سرباد ضرور سے کر کے رہوں گا اور ہم دیکھتے کہ یہ بولتے گوکو اور ویجیٹا آپس میں واپس سے ٹریننگ کرنے لگ جاتے ہیں اور دوسری طرف ہم سبھی کو میریم کا سین دکھایا جاتا ہے جو کی سینو ساما سے کہتا ہے کافی لمبا ٹائم ہو چکا ہے سینو ساما ہمیں ملے ہوئے تو آپ سے واپس مل کر کافی جیادہ اچھا لگ رہا ہے جس کے اوپر زینو ساما کہتا ہے میریم آکر تم اس سین سے کیسے آجاد ہوگے جس کے اوپر میریم کہتا ہے لگتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا جب سے آپ نے مجھے اس سین میں کیت کر کے رکھا تھا میں نے بینارو کے لگاتار وہاں پر کئی سالوں سے ٹریننگ کری ہے جس وجہ سے میں اتنا زیادہ شکتی شالی ہو گیا تھا کہ میں نے پہلے ہی اس سین کو کافی جیادہ نقصان پہنچا دیا تھا اور اس کے بعد ڈرائگن بول کی مدد سے میں اس سین سے آجاد ہو گیا جس ان کے گرین پریشت کافی جیادہ چوک جاتے ہیں اور ہم سبھی دیکھتے کہ میریم کہتا ہے تو زینو ساما اب لگتا ہے کہ آپ کا آخری وقت آ چکا ہے اور اس کے بعد میں اور میرے ساتھی اس پورے ملٹی ورس میں اپنا رات چلائیں گے جس کے بعد ہم سبھی دیکھتے ہیں زینو ساما کو جو کہ کافی غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں تمہیں بالکل بھی نہیں چھوڑنے والا اور ہم دیکھتے کہ یہ بولتے زینو ساما اپنا ہاتھ اوپر کرتے ہیں اور میریم کو ایریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تمہارا کیل ختم میریم اور لیکن ہم سبھی دیکھتے کہ میریم کو اس اٹیک سے کچھ بھی نہیں ہوتا اور یہ دیکھنے کے بعد زینو ساما بھی کافی زیادہ چوک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا سچ میں یہ اتنا زیادہ طاقتور ہو چکا ہے کہ اس کے اوپر میریم اٹیک کا بھی کوئی فرق نہیں پڑا جس کے بعد ہم سبھی دیکھتے کہ میریم اٹیک کر دیتا ہے زینو ساما کے اوپر لیکن تب ہی بیچ میں زینو ساما کے دونوں گارڈ آ جاتے ہیں اور میریم کہتا ہے تم پدھیوں کی اتنی جیادہ حمد کہ تم میرے راستے میں آوگے جس کے بعد ہم سبھی دیکھتے کہ میریم ان دونوں کے اوپر اٹیک کرتا ہے جس سے زینو ساما کے گارڈ وہیں پر مارے جاتے ہیں اور یہ دیکھ کے زینو ساما اور گرین پرش کافی زیادہ چوک جاتے ہیں اور گرین پریشت کہتے ہیں کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا سچ میں اس کے پاس اتنی زیادہ شکتی آ چکی ہے جس کے بعد ہم سبھی دیکھتے میریم کو جو کی اٹیک کرنے کے جاتا ہے زینو ساما کے اوپر لیکن بیچ میں گرین پریشت آکے اس اٹیک کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں اور گرین پریشت کہتے ہیں زینو ساما میں اس سے بند کرنے کی پوری پوری کوشش کروں گا ہو سکے تو آپ یہاں سے نکل جاؤ اور ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر گرین پریشت اپنی پوری پاور کا استعمال کرنے لگتے ہیں میریم کی خلاف اور یہاں پر گرین پریشت اپنی پوری پاور لگا دیتے ہیں اور وہ میریم کو ایک الگ ڈائمیشن میں بھیجنے کی پوری پوری کوشش کرتے ہیں اور ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ میریم وہاں سے گائب ہو جاتا ہے اور گرین پریشت کے حالت اپنی ساری پاور لگانے کی وجہ سے کافی جیدہ خراب ہو جاتی ہے اور گرینڈ پریش کہتے ہیں تو لگتا ہے کہ میں نے اسے دوسرے ڈیمینشن میں بھیجی دیا زینو ساما اور تب ہی ہم سبھی کو ایک آواز آتی ہے جو کہ کہتی ہے تمہیں کیا لگا تھا گرینڈ پریش کہ تم مجھے اتنی آسان اسے دوسرے ڈیمینشن میں بھیج پاؤگے اور ہم سبھی دیکھتے کہ میریم ابھی بھی وہیں پر ہوتا ہے جو دیکھ کے گرینڈ پریش کہتے ہیں کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن میں نے اپنی پوری پاور لگا دی تھی جس کے اوپر میریم کہتا ہے گرینڈ پریش تمہاری پاور پہلے سے کافی زیادہ بڑھ چکی ہے لیکن میں تمہیں ابھی نہیں مارنے والا کیونکہ تم میرے آگے چل کر اور بھی کام آنے والے ہو میریم اٹیک کر دیتا ہے زینو ساما کے اوپر اور اپنی پوری پاور کی مدد سے میریم زینو ساما کو ایک اپنے بنائے ہوئے دیمنشن کے اندر قید کر دیتا ہے اور اس کے بعد ہم سبھی دیکھتے کہ میرا وہاں پر آ جاتا ہے اور میرا کے پاس ساری کی ساری سپر ڈرائگن بول ہوتی ہے اور جسے دیکھنے کے بعد گرینڈ پریش کہتے ہیں کیا یہ یہ تو ساری سپر ڈرائگن بول ہے لیکن تم اس کا کیا کرنے والے ہو میریم جس کے اوپر میریم کہتا ہے گرینڈ پریش میں تم سے ایک ہی بار کیا ہوں گا کہ تم چپ چاپ رہو اور میرے کام کے بیچ میں اور ہم سبھی دیکھتے کہ تب بھی وہاں پر گرینڈ پریش کے اوپر میریم اٹیک کر دیتا ہے لیکن تب بھی ایک اٹیک آتا ہے جو کہ میریم کو اس اٹیک کو وہاں سے اٹا دیتا ہے اور میریم کہتا ہے آخر کس کی ہمت ہوئی میرے اس اٹیک کو اٹانے کی اس کے بعد ہم سبھی دیکھتے کہ وہاں پر گوکو اور ویجیٹا آ جاتے ہیں جس کے اوپر گوکو کہتا ہے ہی گرینڈ پریش کیا آپ ٹھیک ہو جس کے اوپر گرینڈ پریش کہتے ہیں گوکو آخر تم یہاں پر کیسے آئے جس کے بعد ویجٹا کہتا ہے گرینڈ پریش ہمیں ویس نے کہا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبر ہونے والی ہے اور ویس نے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے جس کے بعد ہم سبھی دیکھتے گوکو کو جو کی کہتا ہے ہی آخر تم کون ہو اور تم نے گرینڈ پریش کے ساتھ کیا کیا ہے اور تم یہ سوپر ڈرائیگن بول کے ساتھ کیا کرنے والے ہو جس کے اوپر میریم کہتا ہے اوہ اچھا تو اب تم دو موٹلز مجھ سے سوال جواب کرنے کی سوچ رہو گیا جس کے بعد ہم سبھی دیکھتے کہ میریم اٹائک کر دیتا ہے گوکو اور ویجیٹا کے اوپر لیکن گوکو اس اٹائک کو بڑے آسانی سے وہاں سے ہٹا دیتا ہے اور گوکو کہتا ہے ہی گرین پیشٹ آخر زینو ساما کہا پر ہے وہ مجھے کئی پر بھی نظر نہیں آ رہے ہیں جس کے اوپر گرین پیشٹ کہتے ہیں اس نے زینو ساما کو نہ جانے کہا پر اپنے دوسرے دیمیشن میں کیت کر دیا ہے گوکو ویجیٹا تم دونوں کے لئے اچھا یہ ہوگا کہ تم دونوں یہاں سے جیتنا جلدی ہو سکے نکل جاؤ کیونکہ اس کے پاس پہلے سے کافی جادہ طاقت ہے یہ میریم ہے جو کہ اس ملٹی ورس پر اپنا قبضہ کرنا چاہتا ہے جس کے بعد ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ میریم اچھانک سے گوکو اور ویجیٹا کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اور گوکو اور ویجیٹا یہ اٹیک کو دیکھ بھی نہیں پاتے اور اس ایک اٹیک سے گوکو اور ویجیٹا کی حیات کافی جیادہ خراب ہو جاتی ہے جس کے اوپر گوکو کہتا ہے کیا سچ میں کیا اس کے پاس اتنی جیادہ پاور ہے میں نے تو کبھی سب نیو بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک سکس کے پاس اتنی جیادہ طاقت ہو سکتی ہے اس کے بعد ہم سبھی دیکھتے گرین پیشٹ کو جو کی کہتے ہیں میریم تمہاری دشمنی ہم سے ہے تم گوکو اور ویجیٹا کو جانے دو جس کے بعد میریم کہتا ہے ٹھیک ہے گرین پیشٹ اگر تم چاہتے ہو کہ میں ان دونوں موٹلز کو نہیں ختم کروں ساتھ ہی میں زینو ساما کو بھی چھوڑ دوں تو تمہیں میرا ایک کام کرنا پڑے گا میں جانتا ہوں کہ وہ صرف تم ہی ہو جو اس ڈرائگن کو سمن کر سکتا ہے تو تم میرے لیے اس ڈرائگن کو سمن کرو اور میں ان دونوں موٹلز کو چھوڑ دوں گا جس کے بعد ہم سب بھی دیکھتے ہیں کہ گرین پیشٹ اب ایسا کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور تب ہی میریم کہتا ہے تو گرین پیشٹ تو گرین پیشٹ سپر ڈرائگن کو سمن کرو اور میری وش مانگو کہ میرے سب ہی ساتھیوں کو واپس جندہ کر دیا جائے جس کے بعد ہم سب بھی دیکھتے ہیں کہ گرین پیشٹ سپر ڈرائگن کو سمن کرنے کے بعد یہ وش مانگ دیتے ہیں اور ہم سب بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر میریم کافی جیدہ خوش ہو جاتا ہے اور تب ہی ہم سب بھی دیکھتے ہیں کہ گرین پیشٹ کے آدھ پہلے سے کافی جیدہ خراب ہو چکی ہوتی ہے اور وہ گوکو اور ویجیٹا سے کہتے ہیں گوکو ویجیٹا یہ میرا آخری وار ہے اس کے بعد شاید میں جندہ نہ بچوں تو تمہیں کچھ بھی کر کے ان سب بھی کو روکنا ہی پڑے گا اور ہم سب بھی دیکھتے ہیں کہ گرین پیشٹ اپنی ساری پاور لگا دیتے ہیں ایک ہی اٹیک پہ اور ہم سب بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اٹیک میریم کے اوپر نہیں ہوتا وہ گوکو اور ویجیٹا کے اوپر اس اٹیک کو کرتے ہیں جس سے گوکو اور ویجیٹا ایک الگ ڈیمیشن میں پہنچ جائے اور گوکو کہتا ہے نہیں گرین پیشٹ آپ ایسا نہیں کر سکتے اور گرین پیشٹ کہتے ہیں گوکو میں تم دونوں کو ایک الگ ڈیمیشن میں بھیج رہا ہوں لیکن کچھ بھی ہو جائے تم دونوں کو واپس آنا پڑے گا اور تم دونوں ان سب بھی کو آکر ہرا کے رہو گے اور ہم سب بھی دیکھتے ہیں گرین پیشٹ وہیں پر ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد میریم ہستے وے کہتا ہے تو لگتا ہے کہ آپ میرے سارے ساتھ ہی جندہ ہو چکے ہیں تو تم سب بھی کیا آپ بولتے ہو اب اس پورے ملٹی ورس میں صرف اور صرف ہمارا ہی قبضہ ہوگا